مہنگائی تلے دب عوام پر مزید بوجھ پڑ گیا ریزل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود ٹرانسپورٹس نے ایک قرائے بڑھا دیئے عید کے قریب آتے ہی ٹرانسپورٹس نے ایک قرائےوں میں بیس فیصد اضافہ کہہ دیا لاہور سے اکارا کا قرائے چھے سو نوے کہہ دیا گیا میاں شنو کا قرائے بارہ سو چالیس ملتان ستنہ سو اور لوگنا کا قرائے سورہ سو سے بڑھا کر اٹھانہ سو ہو گیا کہیں سے ٹکٹ نہیں دے رہے ہمیں قرائے میں اضافہ کر دیا لیکن یہ فیصل مہر پہ جاؤ نیازی پہ جاؤ کسی پہ جاؤ ٹکٹ نہیں ہے ٹکٹ نہیں ہے بھوک کیا کوئی گاڑی بھی صبح سے لے کر چھے بچی سے آیا ابھی تک کسی نے ٹکٹ نہیں دیا بابلپورٹ جا رہا تھا باب پہ لوگنا جا رہا تھا لوگنا کرائے ہو گیا پہلے پندرہ سو تھا دو ہزار پہ ہو گیا پہلے میں پندرہ سو بھی آتا جاتا تھا عید اپنوں کے ساتھ منانے کمیشن ریل ویسٹیشن پر مسافروں کا رش پڑ گیا ٹرین کے قرائےوں میں کمی نہ ہونے پر مسافر پریشان مسافروں نے شکوا کہتے ہوئے کہا کہ اس بار حکومت کی جانب سے قرائےوں میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا اس بار بھی ہمیں جو ہے قرائے زیادہ بڑھتے ہوئے دکھائی دی ہیں کوئی ہمیں اس کے فیور نہیں ملی اور جو ہمیں ٹکٹیں ہیں اس میں بڑے مشکل سے ملی ہیں وہ بھی لاس ٹکٹیں تھیں جو ہمیں ملی ہیں یہ میں نے دو دن پہلے ٹکٹ کرائی ہوئی ہے پہلے جو اس کے قرائے تھے تقریباً ایک ہفتہ پہلے وہ گیارہ سو تک تھے لیکن ریسنٹلی دو دنوں سے انہوں نے قرائے بڑھا دی ہیں میں نے ٹکٹ کرائی ہے تو وہ ساڑھے پندرہ سو کی مجھے بچھلی کے بھاری بیلز عوام کے ساتھ صبح سرکاری اداریں بھی جی خوٹے بچھلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے جانب سے سرکاری اداروں سے اوور چارجنگ کا انکشاف انرچی ڈپارٹمنٹ نے بھاری بلوں کو خزانے پر بوجھ قرار دے دیا محکمہ انرچی کا کہنا ہے کہ لیس کو سمیت دیگر کمپنیاں سرکاری محکموں سے اوور چارجنگ کر رہے ہیں ماہ رمضان کے آخری اشر میں بھی مہنگائی کا طوفان نہ تھم سکا ایک ہفتہ میں ٹیمارٹر 65 پیاس پچیز اور لیسن 10 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا مارکٹ میں ٹیمارٹر 200 پیاس 250 لیسن 800 ادرک 650 روپے کلو میں فروقت ہونے لگا شملہ مش 250 سبس مش 200 مچھر 140 روپے میں دستیاب خجور ارانی 650 امرو 250 خربوزہ 200 روپے کلو میں دستیاب عید سے قبل آخری سندھے بزاروں میں گہما گہمی جوتے ریڈی میٹ کپڑے جولری اور مہنڈی کے سٹالز پر خواتین کا رش پڑ گیا کوئی چھوڑیاں خریدنے میں مصروف تو وہ کسی کو جھنکوں کی تلاش میچنگ ڈوبٹوں کے سٹالز بھی خواتین کی توجہوں کا مرکز بڑتی مہنگائی پر شہریوں کے شک ہوئے موسیقی